السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز ساتھیوں ہم سب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سوپر پاور فرشتوں میں سے ایک ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام لائے کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کو پریشان دیکھا اور ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے اور وہ گمگین لگ رہے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل کیا بات ہے آج تمہارے چہرے پر اور پیشانی پر گم کے آثار نمائی ہو رہا ہے کیا وجہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا اے اللہ کے رسول اے کائنات کے رب کے محبوب آج میں اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں اور جہنم کے سات درجے ہیں ان میں سب سے نیچے والا جو درجہ ہے یعنی سب سے آخیر کا حصہ جس کو ہاویہ کہتے ہیں یعنی اس کا نام ہاویہ ہے جہنم کے سات درجوں میں سب سے زیادہ خطرناک دہکتی ہی آگ ساتمی درجے یعنی سب سے نچلے والے درجے میں ہوگی اور اس میں اللہ تبارک و تعالی منافقین کو ڈالیں گے اور چھتے درجے میں مشرقین کو ڈالیں گے اور پانچوے درجے میں چاند اور سورج کے پرشتش کرنے والے کو ڈالیں گے اور چوتھے درجے میں آتش پرشت یعنی آگ کو پوجا کرنے والے کو ڈالیں گے اور تیسرے درجے میں یہودی کو ڈالیں گے اور دوسرے درجے میں عیسائیوں کو ڈالیں گے یہاں تک بتانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے اور گم کے آثار بڑھتا گیا اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل خاموش کیوں ہو گئے بتاؤ کیا وجہ ہے حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول سب سے پہلے درجے میں آپ کے امت کے گنہگار لوگوں کو ڈالا جائے گا اتنا سننا تھا کہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گمگین ہوئے اور اسی وقت سے دعائیں کرنے لگ گئے اور اپنی امت کے لئے اللہ کے دربار میں رونے اور اپنے امت کو بچانے کے لئے اللہ سے درخواست کرنے لگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ٹائم ہوتے ہی مسجد میں جاتے اور نماز پڑھا کر ڈائریکٹ اپنے کمرے میں جاتے اور اپنے گھر بھی نہیں جاتے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے رو برو بھی نہیں ہوتے ہمیں کچھ بتاتے بھی نہیں اللہ کے حضور اپنے کمرے میں جاتے اور سجدے میں اللہ سے اپنی امت کے لئے دعائیں کرتے کہ اللہ میری امت کو وچا دے میرے امت کو جہنم سے بری کر دے پہلا دن گزر گیا دوسرے دن بھی اللہ کے رسول مسجد گئے اور نماز پڑھا کر ڈائریکٹ اپنے کمرے میں آئے گھر بھی نہیں گئے تیسرا دن بھی ایسی ہوا دو دن مکمل ہو چکے تھے تیسرا دن شام تک ایسی رہا لیکن حضرت ابو بکر سے رہا نہیں گیا حضرت ابو بکر اللہ کے حضور علیہ السلام کے دروازے پر آئے اور سلام کیا لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو سلام کا جواب نہیں ملا حضرت ابو بکر صدیق دمزدہ ہو کر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ میں اللہ کے حضور کے دروازے پر جا کر سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں ملا اے حضرت عمر آپ جائیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو سلام کا جواب دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں ملا تین بار سلام کیا سلام کا جواب نہیں آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا واقعہ بتائے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی گئے ان کو بھی سلام کا جواب نہیں ملا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گمزدہ ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سوچا کہ اتنے عظیم المرتبت شخص جانے کے بعد بھی ان کو سلام کا جواب نہیں ملا تو مجھے بھی نہیں جانا چاہیے انہوں نے سوچا کہ ان کے نور نظر لخت جگر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجنا چاہیے تو انہوں نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سارے واقعے کی اطلاع دی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حضور پیغمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گئے اور سلام کیا کہا ابو جان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتنا سننا تھا اللہ کے حضور اپنے لخت جگر بیٹی نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز کو سنے تو فوراں اٹھ گئے اور دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ ابو جان یہ آپ پر کیا قیفیت ہے کہ آپ ڈالیکٹ مسجد سے اپنے کمرے میں آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی اس لئے مجھے اپنی امت کے گنہگاروں کا گم کھایا جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو جہنم سے آزاد کر دے اور ان کے اوپر رحم فرما اتنا کہنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام پھر سجدے میں چلے گئے اور اللہ سے دعائیں کرنے لگے کہ اے اللہ میری امت ہائے اللہ میری امت میری امت پر رحم فرما خوشی دیر کے بعد پھر کریم کی آیت نازل ہوئی وَلَصَوْفَ يُعْطِكَ رَبُكَ فَتَرْضَوَا اے میرے محبوب تو گم مت کر میں تجھے کل قیامت کے دن اتنا راضی کروں گا کہ تو خوش ہو جائے گا اتنا سننا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام خوشی میں جھون گئے اور چہرہ کھلیٹ کھلیٹھا اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد میں آئے اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں اتنا راضی کروں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے لیکن میں کل قیامت کے دن جب تک خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امت بھی جنت میں نہ چلا جائے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اِنَّا الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَرِ مِنِ الْنَارِ کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں اللہ تبارک و تعالی منافقین کو ڈالیں گے اور یہ وہی درجہ ہے یعنی یہ ساتھویں درجے میں ابو جہل اور ان کے ساتھی وغیرے بھی ہے اور دوسری جگہ آیت ہے لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ذُلَلُ مِنِ الْنَارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ذُلَلُ علماء کرام اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ جہنم کے ساتھویں درجے کے دروازے کو یعنی جو سب سے نچلا درجہ ہے اس کے دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور اس کے اوپر سے بھی آگ کے بادل ہوگا اور نیچے سے بھی آگ کو دہکائی جائے گی دوستو اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے